آج کے اپیسوڈ میں دو سوال ہیں ویڈیو انت تک دیکھئے اپنے جواب جرور دیجئے پہلا سوال تو یہ ہے کہ مسلمان عبادت کس کی کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کیا واقعی میں رمجان میں عبادت ہوتی ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں رنگ دے بسنتی میں ہوں آپ کے ساتھ راجیو چودری کئی دن پہلے پردھان منتری مودی نے ریڈیو کاریکرم میں من کی بات کے دوران دیش بھر کی جنتہ کو سمبودت کیا تھا جنتہ سے کورونا وائرس کو لے کر من کی بات کی اور ساتھی پردھان منتری جی نے مسلم سمودائے کے لوگوں کو رمجان کے دوران زیادہ عبادت کرنے کے لیے بھی کہا کہ مسلم پہلے سے زیادہ عبادت کرے تاکہ دنیا ادھ سے پہلے کورونا وائرس کے پرکوب سے مخت ہو جائے پتہ نہیں یہ دھارمک بیان تھا یا راجنیتی کس قصے کو لگ چھوڑ دیجئے اور سب سے پہلے اگر عبادت کو سمجھے تو یہ پوجہ پراتھنا اپاسنا کا پریہ واشی سا لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے دھیان تاپور سادھنا کی طرح عبادت بھی موقتی موقش اور پربو ملن کی راہ آسان کرتی ہے لیکن اس پرسند کا جباب کہاں اور کس سے ملے گا کیا مسلمان بھی اسی سروسکتی مانشور کی اپاسنا کرتے ہیں جس کی انمت کے لوگ کرتے ہیں یا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے آخر مسلمان عبادت کس کی کرتے ہیں حالانکہ اس سوال کا جباب کئی ورشوں پہلے امریکہ کے تتکالین راشتپتی جارج ڈبلو بوس نے اپنی اور سے دیتے ہوئے کہا تھا کہ میرا وشواس ہے کہ ہم سب ایک ہی سورگی پوجہ کرتے ہیں جسے اسلام سے جڑے لوگ اللہ کے نام سے جانتے ہیں پرم سکتی ایک ہے جس کی پوجہ عیسائی ہندو یہودی بودھ جین اور انمت کے لوگ کرتے ہیں اچانک آئے بوس کے اس بیان سے جہاں سب ہی مطپنت دھرم سے جڑے لوگوں نے سواگت کیا وہیں اس بیان سے اسلامی جگت میں کورام سا مچ گیا اور ایک اسور کا کونسپٹ کٹرپنتی مسلمانوں کو ناغوار گجرا کیونکہ ستاب دیو تک اللہ کے نام پر کتلیاں مچانے سوپی واد جیسے اڈم بر اچنے والا دھرمانترن کرنے والا کٹرپنتی مسلم تب کا ان بیان کے لیے کتے ہی تیار نہیں تھا ایک آواز مکھر ہوئی اگر ایسا مان لیا گیا تو دھرمانترن کا کام رکھ جائے گا اور دنیا پر سریعت حکومت کا سپنا بھی سماپت ہو جائے گا اکثر ایسا کہا جاتے آئے کہ سب کا مالک ایک ہے ہم سب ایک ہشور کی سنتان ہے وہی نینتہ ہے کوئی اسے گوڑ کوئی ہشور کوئی رب کہتا ہے مسلمانوں سپریم پاور کو اللہ کہتے ہیں اور کتھت روپ سے اسی کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں کھر اس کے بعد ایک انتراشتے اس طرح پر سروے ہوا کہ کیا راشتپتی وہ صحیح ہے اور سب کا مالک ایک ہے کمال دیکھئے اسی پرتی ست سے ادھک مسلم طبقہ راشتپتی بوس کے اس بیان سے سہمت نہیں تھا اور اپنا اللہ این آلوکک سکتیوں کے مقابلے جادہ مہن بتا تھا یعنی راشتپتی بوس کی اے دھرم نیرپیکشتہ کی فصل بہتے ہی سروے نے اجار دی اور اسے ایک بھاونات مک دھارمک سنگرس کہہ کر خارج کر دیا گیا جب کٹر اسلام نے بیان جو نکار کر اپنا جادہ اللہ مہن بتایا تو عیسائی جگت میں بھی حلچل سنائی دینے لگی پیٹ روبرٹسن نام کے ایک امریکی پادری نے تیرو سبدوں میں بوس کی آلوچنا کرتے ہوئے کاکی مکہ کے چندرمہ کے دیوتا ہوبل جنہیں اللہ کے نام سے جانتے ہیں وہ بائبل کے گوڑ سے طاقتور نہیں ہو سکتا بوس کے بیان کے بعد دنیا بھر کے دھارمک آکادمک بودھک جگت میں ایک نئی بیس چھڑ گئی کی طاقتور کون ہے مسلمانوں کی اور سے کہا گا کہ اللہ اور گوڑ الگ الگ ہے اور ہمارا اللہ ہی جادہ طاقتور ہے ویسے دیکھا جائے تو یہ بھاسا ویجیان کا معمولی سا جگڑا تھا لیکن اللہ کی پریبھاسا اور مسلموں کی عبادت پر کئی سوال کھڑے ہو گئے تھے ایک سوال یہی تھا اگر اللہ ہی مان ہے تو کیا انمت کے لوگ جن میں ہندو ہے سیکھ ہے بودھ ہے عیسائی ہے جھونٹے اسور کی پراتنہ کرتے ہیں دوسرا سوال یہ بھی تھا کیا واقعی میں مسلمان کسی اللہ ہی عبادت کرتے ہیں یادی ایتی ہسی کالگرنہ کے کرم سے دیکھے تو اسلام زیادہ پرانی ویچاردھارہ نہیں ہے اس ویچاردھارہ سے پرانے تو پراتتوی بھاگ کے جھولے میں سکھے اور کنکال مل جائیں گے لیکن قرآن کا دعوہ ہے کہ اسلام این ایک اسور وادی دھرموں سب سے پراتین ہے شادیک طرف یہی مان لینا اور پویتر کتاب کے دعوے کو بینا ترک کی کسوٹی پر اتارے سچا مان لینا جھگڑے کا مول کارن ہے نتیجہ فارس آج کے ایران میں جہاں پارشیوں کا نیواز تھا ان کی پوشتہ قویشتہ ان کے مت پارشی ان کے مندر کا ودوانس یہی سوچ کر کیا گیا کہ ان کا اللہ مہان ہے مدھا یوگین بھارت میں ہندو مندروں کا ودوانس کرنا ان میں لوٹ پارٹ کرنا صرف یہی سوچ کر کیا گیا کہ ان کا اللہ مہان ہے اتری سائپرس میں انیس سو چواترس میں ترکی دوارہ چرچ کا ودوانس کرنا انیس سو نبے کے دسک میں مکہ کی پراتین کلاکرتیوں کو سعودی سرکار دوارہ دھوست کیا جانا کہ ان کا اللہ ہی مہان ہے فلسطینیوں دوارہ دو ازار دو میں یہودیوں کی مجار کٹایا جانا دو ازار ایک میں تالیبان دوارہ افغانستان کے بامیان میں مہتمہ بود کی مورتیوں کو توڑا جانا ورس دو ازار دو میں القاعدہ دوارہ ٹیونیسیا میں گریبہ گرجہ گھر پر بم گرا جانا دو ازار تین میں عراقی سنگرال لے پست کال لے اور ابھی لیکھا گار کا لوٹا جانا دو ازار چھے میں کہتی حاسک مہتو کے ہندو مندیر کو دھوست کیا جانا مصر کے پراشین پیرامیڈ سے لے کر وشو بھر کی عتی پراشین مہتو کی سب بھیتاؤں کو نشت آخر کیوں کیا گیا صرف یہی سوچ کر کہ ان کا اللہ مہان ہے اور اسی سبھی گوشی کی عبادت کرنی چاہیے چلو آج ایک پل کو یہ مانی بھی لیا جائے کہ اللہ ہی مہان ہے تو کیا مسلمان خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ سال دو ازار پندرہ میں خود کو اسلام کا سب سے بڑا رکھوالا کہنے والے اسلامی کی سٹیٹ نے موسل میں سب سے پرانی ال نوری مسجد کو اڑا دیا تھا اس کے بعد پاکستان کے کراچی کوئٹہ اور مکران میں ایک کے بعد ایک مسجدوں میں بم دھماکے ہونا زیادہ دور نہ جائے تو اسی سال گیارہ جنوری کو پاکستان کے کوئٹہ کے گوش آباد میں سکر وار کی نماز کے وقت بم دھماکہ ہونا اور درجن و لوگوں کی موت ہونا اس سے پہلے سول آگست دو آزار انیس پاکستان کے بلوچستان پرانت میں جمعے کی نماز کے دوران مسجدوں میں ہوئے بم دھماکے میں انیک لوگ مارے گئے تھے 29 مائی دو آزار پندرہ سعودی کے دمام سہر کے الانود ڈسٹرک میں امام حسین کی سیاہ مسجد میں دھماکہ ہوتا ہے اور انیک لوگوں کی جان چلی جاتی ہے 5 جولائی دو آزار سوڑا سعودی عرب کے مدینہ سہر میں پیغمبر کی مسجد کے نجدیک ایک آتم گھاتی عملہ ہو جاتا ہے 26 فروری دو آزار سوڑا عراق کی راجدانی بغداد کی ایک مسجد میں آتم گھاتی بم دھماکوں میں کئی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے خود عراق کی سرکار نے دعویٰ کیا تھا کہ دو نمازیوں نے آتم گھاتی جاکٹ میں بھی سپوٹ کر اس حملے کو انجام دیا کیا آپ اسے عبادت کہیں گے عبادت کہیں گے تو کس کی کہیں گے اللہ کی لیکن مسجد اڑھائی جا رہی ہے کوئی بھی اللہ کا ٹھیکے دار بن کر کہیں بھی کسی بھی مسجد کو اڑھا دیتا ہے تو کیا سانتی دوتوں کا دیوتا ہوبل سرکشت ہے اب رمجان کی عبادت کی بات کرے جیسا پردان منتری جی نے کہا تھا تو پچھلے یا اس سے پچھلے ورس ہر ورس اور زیادہ پیچھے جائے تو قریب چودہ سو ورسوں سے سلسلہ لگتار جا رہی ہے رمجان کو عبادت کے بجائی یود کا مہینہ ماننے کی پر اسلامی کی پیغمبر نے اپنی پہلی جیاد جیسے بدر کی لڑائی کے نام سے جانا جاتا ہے ورس چھہسو چوبیس میں رمجان کے مہینے میں لڑی تھی اس کے آٹھ سال بعد انہوں نے رمجان کے مہینے میں مکہ پر جیت حاصل کی تھی شادیس کارانی کچھ سمیہ پہلے سیریا جاؤ کافیروں کے لیے اسے آبدہ کا مہینہ بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ نتیجہ رمجان کے دوران سعودی عرب میں اسلام کے پویتر سہر مدینہ سمیت تین سہروں پر فیدائنی حملہ ہوا عراق کی راج دھانی بغداد میں تین سو لوگ آئی ایس کے آتنگ کی عملے میں مارے گئے بنگلہ دیش کے ایک کیفے میں 20 لوگوں کی گلہ ریت کر حتیہ کر دی گئی اس سے پہلے ستامبول میں ائرپورٹ پر فیدائنی عملے میں 32 لوگ مارے گئی یہ ہی نئی مکہ کی ایک مہتپون مسجد الحرام کے پاس حملہ ور نے خود کو والے عبداللہ جام نے 1980 کے دسک میں افغان ستان میں عرب ویدیسی لڑکوں کا نترکت کیا تھا اور ترک دیا تھا کہ جہاد عبادت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے اس راستے سے ہی مسلمان کو جنت اور حور حاصل ہو سکتی ہے اس سندرب میں اگر دھیان پور وقت دیکھے تو 1970 کے بعد کے انتر راشت عاقڑے اس کی پوری کانی بیان کر دیتے ہیں 1970 سے کس طرح ویسو بھر میں جہاد کے نام پر تباہی مچائی گئی دوسرا عاقڑہ درس آتا ہے کہ کتنے اٹیک ہوئے کتنے لوگ مارے گئے اور کتنے گھائل ہوئے دنیا نے کس طرح چکائی ایک آستھوان مسلمان کبھی اسلام کا وشلے سک نہیں ہو سکتا اسی طرح ایک اچھا وشلے سک کبھی بھی آستھوان مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ جتنے او دھارن آج آپ کے سامنے ہیں انہیں جانچ پر رکھ دیکھے تو دھارمک وشواس بہت